مدینہ کا نام کیا ہے ایک معلومات کے لیے کہ مدینہ کے نام کیا ہیں قرآن و حدیث میں مدینہ کے کن ناموں کا تذکرہ آیا ہے تو سب سے پہلی بات ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ کا جو پرانا نام جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے اور صحیح مسلم میں ہے مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا یثرب یثرب جیسا کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ مجھے ایک ایسی بستی کی حجرت کا حکم دیا گیا ہے مجھے ایک ایسی بستی کی طرف حجرت کرنے کا حکم دیا گیا ہے تأکول القرآ جو بستی آئندہ دوسری بستیوں کو کھا جائے گی اس کا مطلب جو ظاہری مطلب یہ ہے کہ مدینہ کی شہرت اتنی زیادہ ہوگی مدینہ کی اتنی زیادہ اہمیت ہوگی کہ دوسرے شہر دوسرے بستیوں اور دوسرے شہروں کے نام اس کے سامنے ماند پڑ جائیں گے اور ایک زمانے میں ایسا ہوا ایک زمانے میں ہوا نبی کے زمانے میں بعد میں خلفہ راشدین کے زمانے میں ایسا ہوا کہ عمر خاص طور سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کہ اگر کسی شہر کو کوئی جانتا تھا تو وہ مدینہ جس مدینہ نے فارس کو پرشیہ کو زیر کر دیا اشارہ کافی ہے بس جس مدینہ نے پرشیہ گریٹ پرشیہ کو زیر کر دیا جس نے رومز کو ہلا کے رکھ دیا رومز کو ختم کر دیا پرشیہ کو ختم کر دیا مدینہ نے دونوں تحذیبیں جو بڑی تھی مدینہ نے اس کو ختم کر دیا تو تمام شہروں کو مدینہ اس معنی میں کھا گیا نبی نے فرمایا اسی حدیث میں یقولون یثرب لوگ اسے یثرب کہتے ہیں وحی المدینہ جبکہ بعد میں انشاءاللہ آئندہ وہ مدینہ کے نام سے پکارا گیا نبی کے زمانے میں بعد کے زمانے میں اسے مدینہ کے نام سے پکارا گیا تو اس کا ایک پرانا نام یثرب ہے دوسرا نام جو ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالی سم المدینہ طابع کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ کا نام طابع رکھا ہے طابع طابع یہ تیب سے تیب کے معنی پاتیزہ ہونا اچھا ہونا تو گویا کہ مدینہ کا ایک نام طابع بھی ہے جو اکثر استعمال نہیں ہوتا دوسرا نام طابع اسی طرح نبی نے فرمایا تیسرا جو اس کا نام ہے اس کا نام ہے طیبہ تیسرا نام طیبہ اور وہ جو ہے وہ بھی صحیح مسلم کی حدیث میں ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا انہا طیبتو مدینہ کے بارے میں کہا کہ یہ طیبہ ہے و انہا تنفل خبث اور مدینہ ایسی جگہ ہے ایسا شہر ہے جو برے لوگوں کو اپنے اندر سے باہر نکال دیتا ہے خبث گندگی کو باہر نکال دیتا ہے کما تنفل نار خبث الفضہ جیسے آگ سونے چاندی کی میل کچیل کو دہکانے پر گرم کرنے پر باہر نکال دیتی ہے جیسے بھٹی باہر نکال دیتی ہے بری چیزوں کو سونے چاندی کے میل کچیل کو اسی طرح مدینہ برے لوگوں کو اپنے اندر سے باہر نکال دیتا ہے اسی طرح ایک دوسری اسی معنی کی دوسری حدیث تو مشہور حدیث ہے تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی جس میں دجال کا تذکرہ ہے جساسہ کا تذکرہ ہے اس میں بھی نبی نے اپنی لاکھی سے ممبر پر مارا کہا انہا طیبتو یہ طیبہ ہے جو تیسرا نام ہمیں ملتا ہے مدینہ کا طیبہ اور چوتھا جو سب سے مشہور نام ہے جس نام سے ہم مدینہ کو جانتے ہیں وہ مدینہ اور اس نام کا تذکرہ بہت ساری قربوں کئی قرآن کی آیتوں میں بھی آیا ہے اسی طرح بہت ساری حدیثوں میں بھی آیا ہے ایک آیت میں صرف آپ کے سامنے پڑھتا ہوں سورہ منافقین کی آیت نمبر آٹھ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یقولونا کہ منافقین یہ کہتے ہیں لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَتِي کہ اگر ہم مدینہ کے طرف لوٹیں گے مدینہ لوٹیں گے لَيُخْرِجَنَّا لَعَازُّ مِنْهَا الْعَذَلِ تو اس میں جو باعزت لوگ ہیں اپنے آپ کو مراد لے رہے ہیں کہ جو باعزت لوگ ہیں وہ زلیل لوگوں کو یعنی صحابہ اکرام کو نبی کو مراد لے رہے ہیں نعوذ باللہ کہ ہم جو ہے باعزت لوگ زلیل لوگوں کو نکال لیں گے الى آخر العیاء تو اس میں بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے لفظ مدینہ مدینہ سے مراد شہر مدینہ تو یہ چار نام ہیں جو مدینہ کے مشہور نام ہیں یسر پرانا نام ہے اس کے علاوہ طعبہ ہے تیسرا نام طعبہ اور چوتھا نام مدینہ اور بعض روایتوں میں مدینہ تو رسول اللہ یعنی اللہ کی رسول کا شہر اس نام سے بھی اس شہر کو جانا جاتا ہے